نتنیاہو کی جانے کے بعد توائلٹ سے جاسوسی کے آلات ملے بورس جانسن سابق برطانوی وزیر آزم بورس جانسن نے اپنی یاد داشتوں پر مبنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کی سیکیورٹی ٹیم نے دو ہزار سترہ میں بیت الخلاقی صفائی کے دوران جاسوسی کے آلات کی موجودگی کا انکشاف کیا تھا سابق برطانوی وزیر آزم بورس جانسن دو جولائی دو ہزار چوبیس کو لندن کے نیشنل آرمی میوزیم میں کنزرویٹیو پارٹی کے حامیوں سے برطانیہ کی عام انتخابات کی تیاری کے سلسلے میں خطاب کر رہے ہیں سابق برطانوی وزیر آزم بورس جانسن نے دعویٰ کیا ہے کہ جب وہ سیکیورٹری خالجہ تھے تو اس وقت اسرائیلی وزیر آزم بن یامین نتنیاہو کے دورے کے بعد ان کے بعد روم میں ایک بگنگ ڈیوائس ملی تھی بورس جانسن نے الزام آیت کیا کہ ان کی سیکیورٹی ٹیم کو یہ ڈیوائس اس وقت ملی جب انہوں نے ان کے بیت الخلاقی صفائی کی جسے اسرائیلی وزیر آزم نے دو ہزار سترہ میں ایک ملاقات کے دوران استعمال کیا تھا توری کے سابق رکن پارلیمنٹ نے اپنی آداشت ننشدر میں لکھا ہے کہ نتنیاہو نے ان کے پرانے دفتر میں باتشیت کے دوران واشروم استعمال کیا انہوں نے بیت الخلاق کو ایک خفیہ کمرہ لندن کلب میں مردوں کے ایک شاندار واشروم جیسا بیان کیا بورس جانسن کا کہنا تھا کہ اوہ اسرائیلی وزیر آزم وہاں کچھ دیر کے لیے روکے اور یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی لیکن مجھے بتایا گیا کہ بعد میں جب وہ بیت الخلاقی صفائی کے لیے معمول کی چیکنگ کر رہے تھے تو انہیں تھندر باکس میں سننے والا آلہ ملا ایران میں کن مقامات اور تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اردو اخبار جسارت کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران پر اسرائیلی حملے کا خطرہ بڑھ گیا ہے اس حوالے سے ایران میں غیر معمولی تیاریاں کی جا رہی ہیں ایرانی داروحکومت تہران سمیت تمام اہم شہروں میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں افواج کو مکمل تیاری کی حالت میں رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے تہران میں آلہ حکام نے بتایا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ ایران پر حملے سے باز رہے مگر اسرائیلی قیادت نے اب تک اس بات کی زمانت فراہم نہیں کی کہ وہ ایسا نہیں کرے گا ساتھ ہی ساتھ اسرائیلی قیادت یہ کہنے سے بھی گریز کرتی رہی ہے کہ وہ ایران کی ایٹمی تنصیبات اپھر تیل کی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنائے گی ایران نے پیر کی صبح چھے بجے تک کیلئے فضائی حدود بند کر دی ہیں تمام بڑے ائرپورٹس پر درجموں پروازیں مؤخرہ منسوخ کر دی گئی ہیں اسرائیل نے دو دن قبر کہا تھا کہ ایران کی طرف سے کیے گئے میزائل حملوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا سوال یہ ہے کہ ایران میں کون کون سی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے خامنائی کمپلیکس کے علاوہ پاس داران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ ایران کی ایٹمی اور تیل تنصیبات کو نشانہ نہ بنایا جائے مگر اسرائیل کی طرف سے ایسی کوئی زمانت فراہم نہیں کی گئی ہے اس دوران حزب اللہ نے اسرائیل کے ساحلی شہر حیفہ کے نزدیک ایک فوجی اڈے کو نشانہ بنایا ہے یہ فوجی اڈا مرمت اور بحالی سے متعلق خدمات کی فراہمی کے لیے مختص ہے اسرائیل کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ وہ ایران کو پیر سات اکتوبر کو نشانہ بنا سکتا ہے جب اسرائیل پر حماس کے حملوں اور اس کے بعد غزہ میں شروع کی جانے والی بمباری کو ایک سال ہونے والا ہے غزہ فنس کے لیے نیلامی جو کرے کہ ہیرو نے دستخط شدہ پوسٹر دے دیا بین الاقوامی میڈیا کے مطابق فلم انڈسٹری سے وابستہ خواتین فلم سازوں اور فلمی صحافیوں کے ایک گروپ نے غزہ کے لیے برطانوی خیراتی ادارے کی طبیعی امداد کے لیے اتیاد جمع کیے ہیں جس میں ہالی وود اداکار جیکولین فینکس نے اپنی بلاک بسٹر فلم جو کر او کا دستخط شدہ پوسٹر غزہ کو اتیا کر دیا سینما فاغ غزہ کے نام سے شروع کی گئی اس مہم میں ہالی وود کی مشہور شخصیات نے اپنی قیمتی اور منفرد اشیاء اتیا کی جسے غزہ کے فنڈز کے لیے تین لاکھ ڈالر سے زائد جمع ہوئے لندن میں مقیم فلمی صحافی اور نقاد ہانا فلمٹ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے سوچا کہ ہم اس مہم کے ذریعے صرف پچیس ہزار ڈالر ہی جمع کر پائیں گے اس انوکی نیلامی میں آسکر آوارڈ یافتہ ہالی وود اداکار جیکولین فینکس نے اپنی بلاک بسٹر فلم جو کر کے دستخط شدہ پوسٹرز غزہ کو اتیا کیے ایرانی سپریم لیڈر نے اسرائیل پر حملہ کرنے والے جنرل کو تیمیم غین فتح سے نواز دیا ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنہ ای نے اسرائیل پر حملہ کرنے والے جنرل کو ایران کے آلہ ترین اعزاز سے نواز دیا ایرانی میڈیا کے مطابق مسلح افواج کے کمانڈر انچیف سید علی خامنہ ای نے سپان پاسداران انقلاب اسلامی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر بیریگیڈیر جنرل امیر علی حاجی زادہ کو ایران کے آلہ ترین اسکری اعزاز نشان فتح سے نوازہ ہے عرب میڈیا کے مطابق نشان فتح کسی اسکری کامیابی پر دیا جانے والا ایران کا آلہ ترین اعزاز ہے ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر خامنہ ای نے کمانڈر جنرل حاجی زادہ کو ایک خصوصی تقریب میں تمغہ فتح پہنایا سپان پاسداران انقلاب اسلامی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر بیریگیڈیر جنرل امیر علی حاجی زادہ کو یہ تمغہ آپریشن ٹرو پرامس یعنی سچا وعدہ کے تحت اسرائیل پر دو سو سے زائد بیلسٹک میزائل سے حملے کرنے پر دیا گیا ہے خیال رہے کہ یہ تمیم غین فہن اسلام جنجوں اور ان آپریشنز کے فاتحین کی فاتحانہ کاروائیوں کی علامت خجور کے تین پتوں خرم شہر گرین مسجد کے گمبت اور اسلامی جمہوریہ ایران کے جھنڈے پر مشتمل ہے یاد رہے کہ نشان فتح دیے جانے کا آغاز ایک ہزار نو سو اسی کی دہائی کی ایران عراق جنگ کے بعد ہوا اور اب تک یہ اعزاز چند ہی لوگوں کو دیا گیا ہے نئی دہلی مرکزی وزیر کرن رجیجو نے ایک بار پھر کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو نشانہ بنایا ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کانگریس کے جھوٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس پارٹی نے ہمیشہ ہندووں کو تقسیم کرنے اور مسلمانوں کو خوش کرنے کا کام کیا ہے کرن رجیجو نے کہا کہ کانگریس نے ہمیشہ ووٹ بینک کے طور پر مسلمانوں کو تقسیم کرنے کا کام کیا ہے کرن رجیجو نے مزید کہا کہ کانگریس مسلمانوں کو اپنا ووٹ بینک سمجھتی ہے انتخابات کے دوران کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ اس کے ووٹوں کا حصہ پندرہ فیصد مسلم ووٹوں کے لیے محفوظ ہے اس سے پارٹی کی ذہنیت ظاہر ہوتی ہے یہ پارٹی کی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی بڑا نقصان ہے مرکزی وزیر نے دعویٰ کیا کہ کانگریس کا بنیادی منصوبہ مسلمانوں کو ووٹ بینک کے طور پر رکھنا اور ہندووں کو تقسیم کرنا ہے رٹین تاتا نے ایکس کو بھی مخاطب کیا اور کہا کہ میں اپنی صحت کے حوالے سے گردش کرنے والی حالیاں افواہوں سے آگاہ ہوں اور سب کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ دعوے بے بنیاد ہے میں فیالحال اپنی عمر اور متعلقہ طبی حالات کی وجہ سے میڈیکل چیک اپ کروا رہا ہوں تاتا سنس کے سابق چیئرمین رتن تاتا کو پیر کی صبح برچ کینڈی اسپتال لے جایا گیا سنتکار جسے مخیر حضرت بھی کہا جاتا ہے کو باقاعدہ طبی معاینہ کے لیے لے جایا گیا تاہم تمام افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے رتن تاتا نے ایکس کو بھی مخاطب کیا اور کہا کہ میں اپنی صحت کے حوالے سے چل رہی حالیاں افواہوں سے واقف ہوں اور سب کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ دعوے بے بنیاد ہے میں فیال حال اپنی عمر اور متعلقہ طبی حالات کی وجہ سے میڈیکل چیک اپ کروا رہا ہوں رتن تاتا نے مزید کہا کہ تشویش کی کوئی وجہ نہیں ہے میں خوش مزاج ہوں اور عوام اور میڈیا سے گزارش ہے کہ احترام کے ساتھ غلط معلومات پھیلانے سے گریز کریں ممبئی بگ باس 18 کے نئے سیزن کے پرومو میں سپر سٹار سلمان خان کو ایک منفرد انداز میں پیش کیا گیا ہے اس بار شو میں سلمان خان کا ماضی اور مستقبل کے اے آئی سے بنے ہوئے کرداروں کے ساتھ سامنا ہوگا پرومو میں دکھایا گیا ہے کہ سلمان خان اپنے ماضی کے ساتھ ایک عجیب گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس میں وہ خود سے سوال کرتے ہیں کیا لفرا کیا تابینے ماضی کا سلمان پوچھتا ہے کہ وہ اب کہاں ہیں جس پر موجودہ سلمان جواب دیتا ہے اعترافی کمرے میں ماضی کا سلمان حیرانی سے پوچھتا ہے اب کونسا اعتراف دے رہے ہو کیا لفرا کیا تابینے جس پر موجودہ سلمان تھوڑا غصے میں آ کر کہتا ہے رک جا یار نہ میں نے کچھ کیا ہے اور نہ تاب نے کچھ کیا تھا پرومو میں مستقبل کا سلمان بھی دکھایا گیا ہے جو سفید بالوں اور داڑی میں ہے اور وہ بتاتا ہے کہ وہ بگ باس کا پرومو شوٹ کرنے جا رہے ہیں سلمان حیرت سے پوچھتے ہیں کیا بگ باس ابھی بھی چل رہا ہے اردو کی بقا اور تحفظ کیلئے شہرنامہ کا یہ چینل ضرور لائک سبسکرائب اور شیئر فرمائیں